دوستو لگڑ کو جیسز پہنانے کے بعد اسے مکمل تیار کرنے کے بعد جب میں نے اسے گلف پہ بٹھایا تو مجھے ریالائز ہوا کہ پرندے کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھیک سے سلی نہیں ہوئیں اور پرندیاں مجھے تکلیف میں محسوس ہوا تو فوراں میں نے اس کی آنکھیں اس کی جو سلائی تھی آنکھوں کی وہ کھول دی اور واقعی اس کی جو لیفٹ سائیڈ کی برڈ کی آنکھ تھی وہ بہت زیادہ سوجن تھی اس میں اور جس کی ویسے پرندہ مجھے تکلیف میں محسوس ہو رہا تھا اور آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آنکھ کافی زیادہ خراب لگ رہی ہے ویسے ہمارے جو ٹریڈیشنل شکاری ہوتے ہیں وہ ہڈ کیری نہیں کرتے اور آنکھیں ہی سیتے ہیں اور وہ آنکھیں سینے میں مائر ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار ہیومن ایرر کی ویسے ایسا ہو جاتا ہے کہ آنکھ سلائی کرتے پر آنکھ ڈیمیج ہو جاتی ہے یا پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی اگر کسی آناڑی نے جلد بازی میں آنکھیں سینے ہو تو وہ آنکھوں کی سلائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی وہ تھوڑی سی غلط ہو جاتی ہے تھوڑی سی آنکھیں کھول جاتی ہیں وہ بھی پرندے کو تکلیف دیتی ہیں تو یہ اگر آپ اس طرح آنکھیں سینے ہوئی کے ساتھ پرندہ اگر لیں تو یہ چیز آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کو ضرور مشاہدہ اس کا آپ نے کرنا ہے اگر سیلنگ کے ویسے آنکھ خراب ہو یا اس میں سوجن ہو تو پھر آپ اسے ہڈ بھی نہ پینائیں جب تک کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ بالکل نارمل نہ ہو جائے آنکھیں کھولنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کوشش کریں کہ پرندہ جو ہے وہ تامہ اس کو کھلانے کی کوشش کریں گوشت کھلانے کی کوشش کریں اور گوشت کا سب سے نرم حصہ اس کی طرف رکھیں اس کو ہیلپ کریں کہ وہ اس کو کھا لے نرم حصہ سامنے رکھنے سے یہ ہے کہ اس کو آسانی ہوگی اس کو نوچنے میں یہ بھی کوشش کریں کہ پرندے کے پیچھے اور آس پاس کوئی بھی اور شخص نہ ہو جب یہ آپ اس کو پہلی دفعہ تامہیں ٹرپ ہونے کے بعد پرندہ سٹیٹ آف شاک میں ہوتا ہے اس میں میرا یہ مشاہدہ ہے کہ میں نے دو چیزیں ابزب کی ہیں ایک یہ کہ سٹیٹ آف شاک میں یا تو پرندہ بلکل ٹن ہوتا ہے اور وہ کوئی چیز محسوس نہیں کرتا جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آنکھیں اس کی کھول دی ہیں اور یہ اتنا شاکڈ ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں صد کیا ہوا ہے اور بلکل یہ آرام سے ٹون ہو کے بیٹھا ہوا ہے ایسے لگ رہے گا جیسے اس کو کوئی نشا دیا ہوا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ پرندہ بلکل ہی بے جان ہو جاتا ہے لٹک جاتا ہے ہاتھ پہ بیٹھنے سے وہ بلکل انکار کر دیتا ہے آپ اگر بٹھانے کی کوشش کرو وہ پنجے بند کر لیتا ہے بلکل مرداروں جیسی حرکتیں کرتا ہے اور وہ لٹک جاتا ہے لیٹ جاتا ہے اور بیتھاشا پھڑ کے مارتا ہے تو دونوں ٹائپ کے پرندے میرے پاس آئے ہیں لگڑ سپیشلی ایسے آئے ہیں اور شکرے جو ہوتے ہیں کہ یہ اتنے اتنے یہ سٹیٹ آف شاک میں ہوتے ہیں کہ یا تو یہ ان کو کوئی کچھ خبر نہیں ہوتی اور یا پھر یہ بہت زیادہ پھڑ کے مارتے ہیں تو اگر اس طرح پرندہ بیو کرے تو آپ اس ایڈوانٹیج کا فائدہ لیں اب اس پرندے کی میں نے دیکھا کہ اس ٹیٹ آف شاک میں اسے میں نے اکیلا نہیں چھوڑا اسے میں فوراں تامہ کرانے کے بعد تامہ بھی اس نے کھا لیا اور اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ اس کو لے کے بیٹھ گیا ایک اور بار نوٹ کر لیں جب پرندہ شکاری ٹرائپ کرتا ہے تو اس وقت وہ پرندہ بھوکا ہوتا ہے اسلام علیکم یہ آج آنکھ کے کھولنے کے بعد برڈ کا پہلا دن ہے اور لگڑ سے آپ شروع کے دنوں میں اتنا جنگلی پن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ویسے تو سارے پرندے کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے شاہینیں وغیرہ وہ اتنا زیادہ نہیں پھڑکتی اس کمپیر ٹو لگڑ ماللہ پھر بھی اس نے پرش پہ بیٹھنا سیکھ لیا ہے اور میننگ جب تک اس کی پروپر نہیں ہو جائے گی یہ اس طرح کرتا رہے گا لیکن جب مین ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ سکون سے بیٹھا کرے گا ایسے وہ شکرا بیٹھ رہا ہے اگر آپ کو باس کا شوق ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شکار کیسے کھیلتا ہے سیکھنا چاہتے ہیں کہ اسے کیسے ٹرین کیا جاتا ہے یا آپ کو جنگی نیارت میں دلچسکی ہے یہ چینل آپ کے لئے سبسکرائب کریں ریل آئیگن پر پیس کریں اور اپنے بسیدنگا ویڈیوز کو دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں